بسم اللہ الرحمن الرحیم چین نے بھارتی الزام مسترد کر دیا بھارتی وزیر خارجہ نے چین پر الزام لگایا ہے کہ لائن او ایکچول کنٹرول پر چین فائبر آپٹک بچھا رہا ہے چین نے یہ الزام مسترد کر دیا تفصیلات کے مطابق بھارتی وزیر خارجہ نے لوگ سباہ میں بیان دیا کہ چین کے ساتھ بھارت کا سرحدی معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا تاہم دونوں ممالک نے سرحدی کشیدگی کو کم کرنے پر اتفاق کیا ہے بھارتی وزیر خارجہ نے یہ بھی کہا ہے کہ لائن ایسی پر چین کی جانب سے فائبر آپٹک بچھانے کی سرگرمیاں دونوں ممالک کے تعلقات پر اثر انداز ہوں گی پاکستان کا سعودی عرب سے متعلق آہم بیان پاکستان نے یمن کے معاملے پر سعودی عرب سے اظہار یکجہتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ حوثی باغیوں کے حملے سعودی عرب کی سالمیت کے خلاف ہیں ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان یمن کے معاملے پر سعودی عرب سے اظہار یکجہتی کرتا ہے حوثی باغیوں کے میزائل اور ڈرون حملے سعودی عرب کی سالمیت کے خلاف ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کا نواز شریف کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا اور کہا نواز شریف زمانت اور ریف کے مستحق نہیں تفصیلات کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس آمر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیل پر سمات کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کی میٹنگ شنگھائی تاون تنظیم میں پاکستان کے سیاسی نقشے پر بھارتی اطراز مسترد بھارت کو عالمی سطح پر پاکستان کے ہاتھوں ایک اور شکست کا سامنا کرنا پڑا جو کہ بھارتی مشیر ارجید دوول سے برتاشت نہیں ہوا اور بھارت کے میٹنگ میں تنہا ہونے پر غیر سنجیدہ روی اختیار کرتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گئے تفصیلات کے مطابق ایسی او رکن ممالی کے سیکیورٹی ایڈوائزر کا آن لائن اجلاس ہوا جس میں موید یوسف نے ویڈیو لنک اجلاس کے دوران پسے منظر میں نیا نقشہ لگایا ہوا تھا بھارتی مشیر قومی سلامتی اجید دوول نے اجلاس کے دوران پاکستان کے سیاسی نقشے پر اطراز کرتے ہوئے کہا ہے کہ نقشے میں بھارتی علاقوں کو پاکستان کا حصہ ظاہر کیا گیا ہے سیکیورٹی ایڈوائزر کے اجلاس کے دوران اجید دوول کا اطراز واضح الفاظ میں مسترد کر دیا گیا شنگائی تاون تنظیم کے رکن ممالک نے کشمیر سے متعلق پاکستانی موقف کی تاہید کی چین امریکہ کشید کی میں اضافہ امریکہ نے چینی مسنوات کی درامت روک دی امریکی کسٹمز نے چین سے درامت ہونے والی بعض مسنوات کو ملک میں تاقل ہونے سے روک دیا ہے جرمن نشریاتی آدارے کے مطابق امریکی حکومت نے الزام آئیت کیا ہے کہ مسنوات چین کے علاقے سنکھیانک میں جبری مشکت کے ذریعے تیار کی گئی ہیں متاثر ہونے والی مسنوات میں کارٹن اور کمپیوٹر مسنوات بھی شامل ہیں بریکزٹ معاہدے میں تبدیلی پہلی رکاورت دور ہو گئی برطانوی پارلیمان کے ایوان نمائدہ گاں نے بریکزٹ معاہدے میں ایک ترمیم کے حق میں وورڈ دیا ہے وزیراعظم بورس جانسن کی طرف سے پیش کرتا یہ بل داخلی تجارتی قانون سے متعلق تھا جس کی حتمی منظوری کے بعد یورپی یونین کے ساتھ روان پرست جنوری میں تیہ پانے والے بریکزٹ معاہدے میں یک طرفہ طور پر تبدیل ہو سکے گی گلوپل وارنگ سے کتب شمالی کے گلیشئر پگلنے لگے درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے سمندر کے اوپر موجود پرفتی جمعی تح پر دراریں پڑنے لگی ہیں ذراعہ بلاغ کے مطابق عالمی موسمیاتی تنظیم کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ عالمی سطح پر درجہ حرارت میں اضافے کی وجہ سے گزشتہ دو دہائیوں کے دورانت اکتیس بڑے گلیشئر کے پگلنے میں اضافہ ہوا ہے وزیراعلا پنجاب نے آہندہ ماہ اورنج لائن میٹرو ٹرین چلانے کی منظوری دے دی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے روان سال اکتوبر کے آخری ہفتے میں اورنج لائن میٹرو ٹرین چلانے کی منظوری دے دی ہے ذراعہ کے مطابق وزیراعلا کی زیرستارت کابینہ اجلاس میں میٹرو ٹرین کو جل اپریشنل کرنے کی تائید کی گئی ہے ذرائقہ کہنا ہے کہ پنجاب کابینہ نے اورنج لائن میٹرو ٹرین کا کرایا پچاس روپے مقرر کیا ہے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم نے کہا ہے کہ ایران کی طرف سے کسی بھی قسم کے حملے کا ہزار گناہ زیادہ جواب دیا جائے گا ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے کہا ہے کہ ٹرم کی ایران پولیسی ایک خطرناک ناکامی ہے میڈیا ریپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران سلمانی کے قتل کا انتقام لینے کے لیے امریکہ کے خلاف حملے کی منصوبہ بندی کر سکتا ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ امریکہ کے خلاف ایران کے کسی بھی حملے کا مقابلہ ایسے حملے سے کیا جائے گا جس کی شدت ایک ہزار گناہ زیادہ ہوگی پاکستان ریلوے نے 21 ستمبر کو تمام ٹرینوں کے قرائے کم کرنے کا فیصلہ کر لیا نیوز ریپورٹ کے مطابق ریلوے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پہلے محلے میں ایسی بزنس کلاس کے قرائوں میں 10 فیصد کمی کی جائے گی ایسی سٹینڈرڈ کے قرائوں میں بھی 5 فیصد کمی کی جائے گی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جس ٹرین میں مسافر کم ہوں گے اسے منصوب کر دیا جائے گا یورپی یونین نے پاکستان کے لیے 50 لاکھ یورو گرانٹ کا اعلان کر دیا یورپی یونین کے علامیہ کے مطابق یہ گرانٹ کرونا وارد سے نمپنے کے لیے فراہم کی جائے گی یہ رقم سندھ اور بلوچستان میں شعبہ صحت کی بہتری پر خرچ کی جائے گی وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ جب تک فلسطین کے مسئلے کا منصفانہ حال نہیں نکلتا اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا بے شک دنیا اسرائیل کو تسلیم کرے جب تک فلسطین ایسا نہیں کرے گا کوئی فرق نہیں پڑے گا نیوز ریپورٹ کے مطابق وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ بنیادی اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا جب بھی کوئی ملک اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو سب سے زیادہ مضاحمت فلسطین سے کی جاتی ہے جب سٹیک ہولڈرز تسلیم نہیں کر رہے تو ہم کیسے تسلیم کر سکتے ہیں امریکی حکومت کی طرف سے ٹک ٹوک پر پبندی لگائے جانے کے بعد امریکہ میں ٹک ٹوک کے آپریشنز پروختی جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے جس کا سودا ہو گیا ہے میل آن لائن کے مطابق ابتدائی طور پر امریکی ٹیکنالوجی کمپنی مایکروسوفٹ نے کی پیش کش کی تھی جسے ٹک ٹوک کی انتظامیہ کی طرف سے مسترد کر دیا گیا تھا اب درائے نے بتایا ہے کہ اوریکن کمپنی نے کامیاب بولی دے کر امریکہ میں ٹک ٹوک کے آپریشنز کا سودا کر لیا ہے کرونا وائرس کی دوسری لہر کا خدشہ وزیر آزمی مران خان نے قوم کو خبردار کر دیا وزیر آزمی مران خان نے کرونا وائرس پر قابو پانے کے باوجود خطرہ ظاہر کیا ہے سردیوں میں ملک میں کرونا وائرس کی نئی شدید لہر آ سکتی ہے اس لیے ابھی سے ہمیں احتیاط کرنا ہوگی لاکڈاؤن پابندیوں میں نرمی شادی ہالز کھولنے کی اجازت مل گئی سندھ حکومت نے شادی ہالز میں تقریب سے متعلق پابندیاں اٹھا لی سماجی فاصلوں اور ماسک کے لازمی استعمال کے ساتھ شادی ہالز میں تقریبات کی اجازت ہوگی سندھ حکومت نے لاکڈاؤن پر پابندی میں مزید نرمیوں کا اعلان کر دیا کئی ماں باہ شادی ہالز کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے ان سی او سی فیصلوں کے تحت محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا پاکستانی میشید سنبھل گئی عالمی میڈیا کا اطراف امریکی خبرسان آدار بلوم برگز نے پاکستان میں میشید کی افضائش کو تسلیم کرتے ہوئے کہا ہے کہ کرونا وبا چھٹتے ہی پاکستانی میشید پھلنے پھولنے لگی ہے تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس کی وبا کے دوران دنیا کی بڑی بڑی میشیدیں مشکل سے دوچار ہو گئی تھی جبکہ پاکستان بھی ان میں سے ایک ہے جس کی میشید وبائی صورتحار پر قابو کے لیے لگائے گئے لاگڈاؤن کے پاس مشکلات کا شکار ہو گئی تھی تاہم اب سنبھلنا شروع ہو گئی ہے برطانیہ کی کریڈ پنانس ایجنسی نے پاکستان کی معاشی سرمایہ گاری کی حد میں اضافہ کر دیا برطانوی ہائی کمیشنر کا کہنا ہے کہ اعلان سے دو طرفہ معاشی تعلقات کو مستحکم بنانے کی خواہش کی تکمیل ہوگی تفصیلات کے مطابق برطانوی ایکسپورٹ پنانس نے پاکستان کے لیے سرمایہ کاری کی حد ایک اشاریہ پانچ بلین پونڈ مقرر کر دی ہے برطانوی ہائی کمیشنر کا کہنا ہے کہ برطانوی ایجنسی نے گزشتہ دو سال میں سرمایہ کاری کی حد تین گناہ کر دی ہے اسرائیل اور دو عرب ریاستوں کے درمیان تعلقات بحالی کے بعد اسرائیل اور مراکش کے درمیان براہ راست پروازے بہت جلد شروع ہو سکتی ہیں مراکش نے بزابطہ طور پر اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور دونوں ممالک کے درمیان فی الحال سفارتی تعلقات نہیں ہیں اس کے باوجود خیال ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان خوفیہ رابطے ہیں متحدہ عرب امراض نے کرونا ویکسین کے استعمال کی اجازت دیتے وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ویکسین کے حتمی محلے کے کلینیکل ٹرائل میں سنگین حالات والے ایک ہزار افراد کو دوز دی گئی ہے جس کے مصبت نتائج برامت ہوئے ابتدائی طور پر ہنگامی صورتحال میں پیرامیڈیکل تاف کو ویکسین فراہم کی جائے گی الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کو مردم شماری کے حتمی عداد و شمار جاری کرنے کا حکم دے دیا صوبہ سندھ میں پلدیاتی انتخابات کے لیے ہلکہ بندیوں سے متعلق الیکشن کمیشن کا اہم اجلاس ہوا جس میں مردم شماری کے سرکاری عداد و شمار اور صوبہ سندھ میں ہلکہ بندیوں کا کام میں حائل مشکلات کا جائزہ لیا گیا الیکشن کمیشن نے وفاقی حکومت کو مردم شماری کے حتمی عداد و شمار جاری کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا ہے کہ وزارت پارلیمانی امور وزارت قانون مردم شماری کے حتمی نتائج جاری کریں جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار کیا گا اللہ نگے بان پاکستان زندہ بات پاکستان آرمی پائندہ بات موسیقی